بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتے اور چٹچڑا پانسہ پیدا ہو جاتا ہے دن کے وقت بھی پشاپ بہت زیادہ آتا ہے اور آت کو بھی آتا ہے شغور بغیرہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے سم ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے اس کے باوجود پشاپ کنٹرول نہیں ہوتا وہ بھائی افراد جب بہت اسانسا نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے اور پریز کیا کریں کھٹی تلی چیزوں سے پریز کریں کول ڈرنک سے پریز کریں جو بھائی افراد کرتے ہیں جن کا مسانہ کمزور ہے وہ چائے وغیرہ بھی کم استعمال کریں اور صبح و شب جتنی آسانی کے ساتھ واق کر سکتے ہیں واقزور کیا کریں پانچ وقت کی نواز پندی کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی کرنا کچھوں کے ناظرے کریں آپ نے لینے تیل سفید اور دیسی شکر دیسی شکر اور تیل سفید سو گرام تیل سفید سو گرام دیسی شکر دونوں کو بری کر لیں تیل سفید کو بری کر لیں اس میں شکر ڈال کے دونوں کو چدری کے زمکس کر کے محفوظ کر لیں چائے والا ایک چم صبح ایک چم شام کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد تازہ یا نیم کر پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ کھا لیں اس نسخہ کو لگاتار استعمال کریں ہم دو سے تین ہفتے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے مسانہ کی کمزوری بھی ختم ہوگی بار بار پھیاہ بانا وہ بھی مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی مجرم نسخہ ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ حسابی کا مزوری بھی ختم ہوتی ہے کیلشم کی کمی کے لیے انہیت مفید ہے ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے جسمانی کا مزوری ہڈیوں درد کرتی رہتی ہیں اس کے لیے بھی انہیت مفید نسخہ ہے جی تیل سفید اور شکر شکریہ تو ناظرین اکرام ویڈیو صدقہ جاری ہے اس کو لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے یعنی بیوز نے پتہ ہمارا یوٹیو چین سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے جنرے کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دعا دیں دعا میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ حکیم شاہد کو علکہ اجازہ دیجئے گا فی امان اللہ السلام علیکم سلام علیکم